بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکانومیس میکزین نے دوزار آٹھ میں کہا تھا سنامی آ رہا ہے سائلنٹ سنامی اور وہ کہا تھا کہ کہد برپا ہوگا دنیا میں ایسا کہ دنیا ہل جائے گی پھر اس کے بعد دوزار بائیس میں اس نے یہ آپ کی سکین پر جو میکزین ہے اس کے صورت میں دنیا کو وان کیا تھا اور آپ جانتے ہیں ایکانومیس میکزین کیا کرتے ہیں وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ تباہی آ رہی ہے اسے کہا تھا کہ بہت بڑی فوڈ کی تباہی آ رہی ہے اور نیچے جو گرینس تھے خاص طور پر اس میں کھوپڑیاں بنی ہوئی تھی کھوپڑیاں کا کیا مطلب ہے جنگ ہوگی تباہی ہوگی اور اس چکر کے اندر لوگوں کی موت ہوگی اور وہ بہت بڑی آ رہی ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں چاہے سیمسن کا آرٹون ہویا یہ وہ کہا جاتا ہے ان کی پیشن کوئی ہیں ان کی پیشن کوئی ہیں کوئی نہیں ہوتی ان کے پلانس ہوتے ہیں جو روس کے ساتھ لگتا ہے یعنی روس نے کریمیا اصل میں روس کا حصہ تھا بعد میں دوزہ چودہ میں انہوں نے اس کو فتح کر لیا اب روس کی جو فوجیں ہیں وہ کریمیا کے بریج سے ہو کر جاتی ہیں اور آگے جا کر وہ پھر لڑتی ہیں پھر یوکرین کریمیا اور دوسری تیسری جگہ پر اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے آج اس بریج کو تباہ کر دیا یہ فوٹیج آپ کی سکرین پر اس کی حالت دیکھئے اس بریج کو اڑا دیا ہے اور اس بریج کو اڑانے کے بعد سارے آپریشنز ہالٹ ہو گئے ہیں اور اس کا جو ریاکشن ہے اس میں اردوغان بھی شامل ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ اردوغرول یا باقی چیزیں دیکھ رہے ہیں اردوغان صاحب اور جی وہ کر نہیں چال چلیں گے ان کی اکانومی کا ستیان آسیر کو ایک ہوا پڑا ہے اور وہ امریکہ نیٹو اور باقی سب بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یورپی یونین میں لے لو تاکہ اس کے بعد میری اکانومی بھی بہتر ہو جو اس کے لیے وہ تمام کام وہ کرنے کو تیار ہے جو روس کے خلافہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا فائدہ قسم ہے اسے اور وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں تو اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پیوٹن نے جو ایک ایگریمنٹ تھا یہ ذرا سمجھئے گا پاکستان یکرین سے بہت بڑی تعداد میں گندم لیتا تھا اور سٹل لیتا ہے اور یہ جو پاکستان میں موف تاٹا فلانا ہی ہے وہ ساری گندم یکرین کی ہے اب دنیا میں نمبر ون گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے ریشیا اور پانچوں نمبر پر آتا ہے یکرین یورپ زیادہ تر یکرین سے گندم لیتا ہے اور وہ جو گندم آتی ہے وہ بلیک سی سے ہو کر آتی ہے اور بلیک سی کس کے انڈر ہے وہ آتا ہے ریشیا کے انڈر اور جو راستہ جہاں سے یکرین سے گندم ہو کر آگے جاتی ہے وہ ریشیا سے آتا ہے 33 ملین میٹرک ٹن گندم جاتی ہے پورے کب پورا یورپ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آج ہوا گیا ہے کہ پچھلے سال جب یوروس اور یعنی یکرین کی جنگ شروع ہوئی تو بیوٹے نے اعلان کر دیا کہ وہ کوئی شپمنٹ نہیں جانے دے گا تو پوری دنیا میں کہت پڑتا ہے پڑ جائے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اصل میں اس کے پروسی کے یورپ پورا کہت سے مر جائے کہ وہاں پر خوراک نہیں ہوگی روٹی نہیں ہوگی تو وہ لوگ برباد ہو جائیں گے اب اس صورتحال میں اردگان صاحب اور یونائٹی نیشن انہوں نے ترلے کیے پیوٹن کے اور کہا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جی فلانا یہ وہ کر کر کے انہوں نے وہ ڈیل فائنالیز کرے کیونکہ استمبول بھی جاتی ہے وہ گرین اور یہ گندم جو جاتی ہے اس کے بعد اب معاملہ ہی ہو کہ آج انہوں نے وہ بریج اڑا دیا ہے وہ بریج اڑا تو پیوٹن نے کہا کہ اب اس کو ایسا جواب دوں گا ایسا جواب دوں گا یوکرین کو اور نیٹو کو اور چاہے نیٹو کے اندر ترکی ہے یہ باقی ہے ایسا جواب جائے گا کہ آپ لوگ یاد کریں گے کہ آپ لوگوں نے غلطی گیا کی ہے اب ہوا یوں ہے کہ سب سے پہلے تو اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ سے باہر آ گیا یعنی وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا اب اس کے بعد جو بھی شپمنٹ جائے گی یوکرین سے پوری دنیا کے اندر اس کی تباہی مچے گی اور ہم اس کو بم مار کے اڑا دیں گے ان جہازوں کو سمندروں سے گزرنے نہیں دیں گے اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں ہماری تو اوقات یہ ہے کہ پہلے گندم ہم یہاں پر ایک تو موسمی تبدیلیوں کی ویسے گندم ہمارے پاس ہے نہیں پھر اس کے بعد ہم زخیرہ کرتے ہیں زخیرہ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں مال بنانے کے لیے دوبارہ امپورٹ کرتے ہیں یہ تو خیر ہماری اوقات ہے ہم تو دنیا کی گندی میں آتے نہیں ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ دنیا بھر کے اندر قہد بننے جا رہا ہے کیونکہ اب امپیوٹر نے کہا ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں میں نے اب اس دفعہ یہ معاہدہ ختم کرنا ہے اور میں نے کسی کو جانے نہیں دینا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کردے کیسے ہیں اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام ائر فورس کو الیٹ کر دیا ڈرونز کو کہ جو شپمنٹ جائے بم مارو میزائل مارو اڑا کر رکھ دو ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے اب یہ اصل میں جو صورتحالہ یہ بڑھتی جا رہی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت یونائٹی نیشن کے چیف کا فوری طور پر ہنگامی بیان آیا کہ کروڑوں لوگ دنیا میں بھوک سے مرنے والے ہیں پیوٹر یہ کام نہ تم کرنا اپنا فیصلہ واپس لے لو یہ پنجابی کا وہ جو محاورہ وچھو وچھو کھائی جاؤ تو تو رولہ پائی جاؤ یعنی ایک طرف آپ روس کو تباہ کر رہے ہیں اردگان بھی ملا ہوئے ساتھ اور وہ کہہ رہا جی یوکرین کو نیٹو گیمبر لے کر آئے پولینڈ کو لے کر آئے سویڈن جا بھرمتی ہوئی ہے اس کو بھی لے کر آئے اور مجھے یورپی یونین میں لے کر آئے بس میری اکانومی کسی طرح بہتر کرے کیونکہ اس وقت ترکی کی اکانومی کا ستے آناس ہوا بڑا ہے دنیا میں مہنگی ترین اس وقت کئی مہنگائی کا جو سیریز کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ترکی ٹاپ کی پوزیشنیں لے رہا ہے اب اس ساری صورت حال میں اس نے کہا ہے کہ ایک تو میں اس کا بدلہ لوں گا بدلہ یعنی بمباری کروں گا اور میں چھوڑوں گا نہیں دوسرا اس نے کہا ہے کہ تیاری اب آپ پکڑ لیں میں اس کا بدلہ سب سے پہلے اس نے کہا جی اب تو یورپ کو جو جاتی ہے گندمبو تو نہیں جانے والی اور اب ترکی کو بھی نہیں جائے گی نہ باکستان کو جائے گی نہ دنیا میں کسی اور ملک کو جائے گی میری درہ سے سارا جہان تباہ ہوتا ہو جائے اگر اتنا ہی شوک ہے چاہے وہ باکستان ہے ترکی ہے دوسرے پا مالک ہے تو ان کو کے اوقات میں رہیں رہیں یکرین کو رکھوائیں اوقات میں میں دنیا کے ٹھیکہ لے کر بیٹھا ہوں دنیا کے مجھ پر پابندیاں لگی ہیں دنیا کی تمام پابندیاں مجھ پر لگی ہوئی ہیں میری ایکانومی کی دھجیاں اڑائی جارے جتنے رشیان سے آؤٹسائیڈ بلینز ڈالر سے ان کے تین سو چار سو ارب ڈالر وہ سارے کے سارے فریز کر لی ہیں ان کے بڑے بڑے بلینز جو تھے وہ فریز کر لی ہیں ان کے پیسے تو تم لوگوں نے پیسہ ہمارا فریز کر لیا ہے ہم پر پابندیاں عائد کر دی ہیں دنیا کا بینکنگ میک ڈالر سے لے کر تمام ساری جنگیں میرے خلاف چھیڑ دی ہیں اور تم یہ امید کرتے ہو میرے لوگ مر جائیں اور باقی تم لوگ ٹھیک رہو میں تم لوگ کو چھوڑ دوں اب یہ نہیں ہونے جا رہا اب یہ جو اس سے میں اپروچ آئے پھر ہم نے تو رونا دیکھیں باکستان کی تو بات ہی نہ کر رہے ہم تو ہیں فقیر لوگ فقیروں نے کیا کام کرنا ہوتا ہے رونا ہے رونا ہے بیٹھ کر جی گندم نہیں آ رہی ہم ہمارا کیا ہوگا پرائسز بڑھ جائیں گی یوگرین ریجیہ میں جنگ ہو ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیو پیٹرل کی پرائسز ہو اور بھئی اپنی ایکانومی ٹھیک کریں ہم اپنی ایکانومی کیوں نہیں ٹھیک کرتے اپنا روپیہ تکڑا کریں نہ پھر اس کے بعد تیل نکالے اپنے ملک سے افغانستان نکال رہے نا تیل وہاں پر نکال رہا ہے ایک ہی زمین لگتی ہے اگلے تیل نکال رہے راجستان باکستان کے ساتھ ہی لگتا نا ایک ہی زمین ہے نا بھارت نکال رہے نا ایران باکستان کے ساتھ لگتا نا ایک ہی زمین ہے نکال رہے نا اپنا تیل تو ہمیں کیا تکلیف ہے اب کیوں نے نکال رہے نا چائنا اپنا تیل نکالنا شروع ہو گیا ہے اب ان ایریا سے جو باکستان کے ساتھ لگتے ہیں انڈیا نے کشمیر کے اندر زخائر نکال لیے ہیں تو جب وہ نکال رہے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے بلوچستان کے پہاڑوں میں خزانے چھپے ہیں وہ آج ایک ریکوڈی کا معاملہ نہیں حل ہو سکا تو یہ اصل میں جو صورت حال اس وقت پیدا ہوئی ہے اس کو آپ ذرا سمجھیے اس وقت پیوٹن کسی کو نہیں بکشنے والا دیکھیں پچھلی دفعہ اردوگان نے کام گیا اردوگان اس دفعہ کس مو سے آئیں گے کیا کر کہیں گے کہ بھئی آپ گندم چھوڑ دیں استمبول کو چاہیے وہ کہیں گے کہ تم بلا آکر زیلنسکی کو کہتے ہو کہ اس کو نیٹو کی ممبرشپ دیں جس کی وجہ سے ہی ساری جنگ میں نے چھیڑی ہے اور تم کہتے ہو اس کو بیک کریں گے اور تم اس کے بعد کہہ رہے ہوئے کہ جنہیں باقی ممالک بھی آئیں اور یکرین کو شامل کریں جاکہ ہم سارے مل کر روس پر چٹ دوڑیں اس دفعہ جب یہ چٹ دوڑیں گے تو پھر یاد رکھے گا پھر ترکی کے جہاز بھی اڑیں گے اور رشیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے کیونکہ یکرین کا معاملہ نہیں رہے گا نیٹو میں جو ملک آتا ہے سارے 31 مالی چٹ جوڑتے ہیں اس پر تو وہ تو الڈی اس نے مزائل اپنے ڈپلائی کیا وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں سے گزریں مزائلوں کی بارش کر دو ان لوگوں کو ہم نے کسی صورت گندم نہیں لینے دینی اور پاکستان بھی اس میں متاثر ہو گا اس میں دنیا پر اب کرائیسس کھڑا ہونے والا یہاں پر بہت بڑا ان لوگوں کو اقل ہی نہیں ہے یہ اصل میں تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اب ذرا اکانومیس میکزین کو دوبارہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا 2022 میں تباہی آرہی کھوپڑیاں بنائی ہوئی ہیں اب آپ ذرا پوچھیں گے کہ دیکھیں نا ان کی تو پیشنگ ہوئی تھی وہ پیشنگ ہوئی نہیں تھی ان کا پلان تھا انہوں نے پلان کیا کیا آپ پہلے اکساتے ہیں اکسانے کے بعد آپ اگلے بندے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایسا کام کریں اور اس کے بعد جب کرائیسس دنیا کے اندر آئے تو ہم کہتے ہیں تو سارا کچھ روز کی بتا سے تو نہیں مارنا تھا نا اس کے بریج کے اوپر میزائل کس نے کہا جب آپ کسی کے گھر میں گز کر اس کو میزائل ماریں گے تو ظاہر سی بات اگلا بندہ تو بدلہ لے گا وہ کوئی ہم لوگ تھوڑی ہے کہ بھارت نے یہاں پر میزائل اس کا آ کر لگا ہے تو ہم نے ابھی تک اس کے قراب کوئی کاروائی نہیں کی وہ دیکھ رہے جب مست ہاتھی کی طرح وردہ پیوٹین کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ دنیا کو اس نے لڑائی کی ہے وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں وہ کہتا ہے میں تمہاری انڈ سے انڈ بجا دوں گا اب پوری دنیا اس وقت تباہی کا شکار ہونے جا رہی ہے یہ سارے رو رہے ہیں کہ تم نہ کرنا ہماری یہ ہو جائے گی اب یونیٹی نیشن کو یاد ہے تو روکنا تھا نا اس کو جب وہ بریج کے اوپر حملہ کر رہے تھے دیکھیں ریشیا نے اب دنیا کو کہنا ہے کہ اپنی حکومتوں کے خلاف نکلے نکل کے ان کو سبق سے کہیں کہ یہ جنگ رہی ہے اور اب کے اندر تو ویسی بڑا گستہ دیکھیں ہیٹ ویو اتنی زیادہ ہو چکی ہے وہاں پر کہ ان کی تورزم انڈسٹری بہت بری طرح شکار ہوئی ہے لوگ وہاں جا نہیں رہے اور جو جا رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی عرب ممالک سے اگر کوئی جا رہا ہے یا گرم ممالک سے ایشیا سے جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی ہم تو وہاں سردی کے لیے جاتے تھے کہ موسم اچھا ہوتا تھا بہتر تھا تو اگر وہاں پر ہی پچاس ڈگری پڑھنا ایٹمپریچر تو ہم اپنے ممالک میں نے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا ضرورت وہاں پر جانے کی گرمیوں میں تو یہ وہاں کی ضرورت ہے اللہ آل ایڈی مہنگائی وہاں پر ہے آل ایڈی تباہی وہاں پر ہے اور ایک نئی تباہی ان کے سر پر آ کر کھڑی ہوئی ہے کہ گندوں میں اب نہیں ملے گی تو وہاں پر قید ہوگا اور لوگ دنیا سے رکھ ست ہوں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں